ڈی پی او آفیس نے ستر کروڑ روپے کی خرد برد کا معاملہ رائے اجاز احمد کو آج اعتصاب عدالت میں ریمان کے لیے پیش کیا جائے گا رائے اجاز احمد پر ڈی پی او گجرات آئیوناتی کے دوران کرپشن کا الزام ہے نیب کراچی نے سابق سی ٹی او کو کراچی گرفتاری کے بعد نیب لاہور کے حوالے کیا گورنر ہاؤس کی دیوار کا معاملہ وزیراعظم کے حکم پر ہائی کورٹ کا حکم امتنا اگر ایک اینٹ بھی گرائی گئی تو جیل میں جائیں گے عدالت کا حکم گورنر ہاؤس ثقافتی برسہ ہے دیوار گرا کر جنگلہ لگانا پیسے کا زیاہ ہے درخواست گزار جسٹس معمول رشید نے خاجہ محسن ابباس کی درخواست پر سمات کی عدالتی فیصلے کے خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی وفاقی اور پنجاب حکومت کو نوٹسز جاری گورنر ہاؤس کی دیوار گرانے پر حکم امتناہی پر قانونی مشاورت کے لیے پنجاب حکومت کی کمیتی تشکیل صبح وزیر قانون راجہ بشار سربراہ مقرر ادھر اداروں نے بھی تاریخی دیوار گرانے سے مادرت کر لی قادیمی اور ساٹھ سالہ پرانی عمارت کا فیصلہ سپیشل پرینسز کمیٹی کرے گی لاہور نیوز نے پنجاب گزت نوٹیفیکشن حاصل کر لیا زلعی انتظامیاں کسی بھی تاریخی عمارت کا فیصلہ نہیں کر سکتی دیپٹی کمیشنر سوالیہ سائید چیف سیکرٹری پنجاب نے گورنر ہاؤس کی دیوار سے متعلق سپیشل پرینسز کمیٹی کی میٹنگ گلا لی اللہ خیر کرے خوش جنگل میں ایک شخص ماچس لے کر گھوم رہا ہے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ کر جنگلہ لگانے کی منطق سمجھ سے بالا تر ہے حکمران تماشے چھوڑ کر سنگین قومی معاملات پر توجہ دیں حمزہ شہباز کا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے معاملے پر عد عمل بولے گورنر ہاؤس پنجاب کا تاریخ ورثہ کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان اپنی ناکامیوں پر فردہ ڈالنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں گیارہ گھنٹے انتظار کی سولی پر رہنے کے بعد شاہ عالم مارکیٹ میں آخر کار آپریشن سارا دن تجاوز ذات گردی کے خلاف آپریشن التوا کا شکار رہا تھڑوں پتھاروں اور شیڈز کی مسماری سے بات آگے نہ بڑھ سکی ایسی سٹی تجاوز ذات گردی سے خوف زدہ ہو کر گاڑی میں دبک کر بیٹھے رہے ڈیپٹی کمیشنر صالح سائی سخت برہم تین اسسٹن کمیشنرز کی ڈیوٹی لگا دی دو سو پچاس میں سے چھے غیر قانونی دکانیں مسمار ہائی کوت کا مال روڈ اور ہال روڈ پر قائم غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز فوری ختم کرنے کا حکم مال اور ہال روڈ پر موجود عمارتوں کا پینٹ سات دسمبر تحت مکمل کیا جائے کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی مداخلت کرنے والوں کے خلاف انصداد دہشتگردی کے تحت مقادمات درج کیے جائیں جیسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس میر لاہور کو پارکنگ پلازے کے لیے لیکویڈیشن بور سے یارازی لینے کا حکم مال روڈ پر فلیکسز لگانے پر بھی پابندی آئے رائیوینگ میں ڈریم ہاؤزنگ سکیم میں لاقانونیت کا نیب نے نوٹس لے لیا ایک سو چون کنال کی سکیم میں سپانسرز کی صرف اکتالیس کنال ملکیتی آرازی ہے سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی مرکزی حکومت کی ہے لڈی اے افسران کی ملی بھگر سے پلاننگ پرمیشن حاصل کی نیب سے سکیم انتظامی اور لڈی اے افسران کے خلاف تحقیقات کی سفارش جوائنٹ انویسٹیگیسن ٹیم کی آرڈٹ ریپورٹ میں تحلقہ خیز ان کا شافات نیب نے سکیم کے بارے میں سارا ریکارڈ حاصل کر لیا پولس کی دیدہ دلیری مجسرے ڈرانا شہباز اسسسٹن ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو یرغمال بنا کر کرپٹ تھانے دار عبدالسطار کو فرار کرا دیا مصطفی آباد پولس نے اسسسٹن ڈائریکٹر سمیت چھاپا مار ٹیم کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ڈی آئی جی آپریشنز وقاص نزید کا نوٹس ایس ایچو سمیت ملوث اہلکار مواطل ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ڈبل سواری کے ساتھ ڈبل ہیل میر خلاف وزی پر ٹرافک کولیس این ایکشن موڈ سائیکل پر دوسرے سوار کے ہیل میٹ نہ پہننے پر ڈھڑا ڈھڑ چالان سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی کار روائی وارڈنز نے مال روڈ پر ایک ہزار ایک سو چورانوے افراد سمیت تین ہزار کو چالان کی پرچی تھما دی گھر کی روٹی پوری کریں یا دو دو ہیل میٹ خریدیں ڈبل ہیل میٹ پہننے کی پابندی پر شہری پھٹ پڑے لیڈیز کے لیے تنہی ہونا چاہیے جائنٹس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے سیفٹی کے لیے اچھی بات ہے لیکن لیڈیز کے لیے ضروری نہیں ہے لیڈیز کا بھی چلان کہا رہے ہیں پچھے ہلمٹ نہ ہونے کی ویسے کیونکہ یہ اسلامی ملکیس میں لیڈیز کو تو ہلمٹ لینا پہننے چاہیے پھر بغیر ہلمٹ خواتین کو مرسائیکل پر ساتھ بٹھانے والوں کا مال روڈ پر داخلہ ممنوع وارڈنز مرسائیکل سواروں کو دوسری سڑکوں پر منتقل کرنے لگے سی ٹی او کا بھی جی پیو چاک پر لگائے گئے ناکے کا دورہ بولے چالان کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں شہریوں کا تحفظ ہے مرد ہو یا خواتین ڈبل ہیلمٹ کے قانون پر ہر صورت عمل درامت کروائیں گے ال ڈی اے کی کیا کارکردگی رہی پنجاب حکومت نے حکام سے سو روز کا حساب مانگ لیا اور انسٹرین منصوبہ سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے کہاں پہنچے پانچ روز میں جواب جمع کرانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں صاف پانی کے معاملے پر بحث و تقرار میاں محمود الرشید کی صاف پانی کے معاملے پر نون لیگ پر تنقید بولے اکرپشن اور کیک بیکس نے منصوبے کو متنازعہ بنایا عوام کو صاف پانی سے محروم رکھا نون لیگی ارکان کا شور شرابہ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا عزمہ بخاری اور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کے درمیان تلخی ڈیپٹی سپیکر کا عزمہ بخاری کو مائک دینے سے بھی انکار دو ہزار چودہ میں شہباز شریف نے اربو روپے کا صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا کمپنی میں زائی مقادری کے بھائی کو بھاری تنخواہ پر لگایا گیا ناروال کے درست دینے والے احسن اقبال کے بھائی کو لاکھوں کی تنخواہ پر رکھا گیا صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے سابق حکمرانوں نے پانی اور عوام کے ساتھ کھلوار کیا شہباز شریف سے ملاقات میں کیس کے مطالق چند امور زیر بحث آئے شہباز شریف کی اسے حصے مطالقوں نے خود بھی اور خاندان کو تشویش ہے عدالتی حکامات کے باوجود نیب نے میڈیکل بورٹ تشکیل نہیں دیا ساٹھ روز گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہ ہو پائی وکیل امجد پرویز کی نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے نیب کا مقصر شہباز شریف کو مختلف کیسز میں الجانا ہے ساپ بانی کمپنی اسکینڈل کی تحقیقات مکمل نیب نے ملزمان کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں فائل کر دیا راجہ کمرو الاسلام وسیم اجمل ڈاکٹر زہیر الدین سبیت بیس افراد ریفرنس میں نامزد ملزمان پر چونتیس کروڑ اٹھاون لاکھ اٹھائیس ہزار روپے کی کرپشن کا الزام ریفرنس دو ہزار صفحات پر نو جلدوں پر مشتمل سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اینٹی کرپشن نے دو مقامی قبضہ گروپوں کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا دونوں انڈسٹریز لیز ختم ہونے کے باوجود کروڑوں کا قرائعہ آدھا نہیں کر رہی احتساب کا عمل شروع ہو چکا کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی آئی کے لیے نوجوانوں نے بہت کام کیا مشیر وزیراعلا پنجاب آن چوہدری کا محکمہ تعلقات عامہ پنجاب میں تقریب تقسیم اسناس سے خطاب بولے نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام لا رہے ہیں امران خان کو اپوزیشن سے نہیں ان کی اپنی نااہلی سے خطرہ ہے امران اپنی حرکتوں سے اپنی حکومت خود گرائیں گے اپوزیشن تو چاہتی ہے پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری کرے پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکریٹری اطلاعات سید حسن مرتضا کا ویڈیو بیان کہتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نتیجے میں عوام حکمرانوں سے سخت بیزار ہیں بی پی ایک سوارٹ سر نون لیگ کا نہیں مسائل کا گھڑ ہے صاف پانی ہے ناسے ورش کا نظام سڑکیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں الیکشن میں کامیاب ہو کر ہلکے کی محرومیاں دور کروں گا تحریک انصاف کے نامزد امید بار ملک اصد خوکر کی مہم جاری شہیوں سے ملاقاتیں لوگوں نے زمنی انتخاب میں برپور حمایت کی یقین دہانی کرا دی موزوروں کا عالمی دن گنگ افراد مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے پنجاب اسمبلی کے سامنے گنگ افراد کا مظاہرہ ڈرائیونگ لائسنس بنا کر دیے جائیں مظاہرین اشاروں سے مطالبات منوانی کی کوشش کرتے رہے احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہیں وزیراعظم عمران خان کی غربت میٹاو سکیم میں اہم پیشرف پانچ مرگیوں ایک مرگے کے سیٹ کی تعارفی قیمت بارہ سو روپے مقرر مشیر وزیراعظم عمران اکرم چودری نے علی رضا آباد ویٹرنری ہسپتال میں سف سے ڈائز سیٹ پقسیم کیے کہا شریف فیملی نے پولٹری سانت سے کم آیا اب اس سے عوام کمائے گی گولڈن اور مصری مرگیوں کے یہ سیٹ چند ہفتوں بعد انڈے شروع کر دیں گے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کے بعد بلڈ بینک میں بھی ڈاکٹروں کی کمی صورتحال سے ان تقالے خون کا میار متاثر ہونے کا خدشہ سرکاری بلڈ بینکوں میں تین شفٹوں میں ایک ہی ڈاکٹر سے کام چلایا جا رہا ہے رات کے عوقات میں غیر حاضریاں معمول بن گئیں مسافروں کا سامان گم کرنے والی ائر لائنز مسافروں کو جرمانہ ادا کرے گی کیریج ائر ایکٹ نافذ سیول ایویشن نے لاہورس میں تمام انٹرنیشنل ائر پورس پر اشتہارات عویزہ کر دیئے سامان گم کرنے یا ضائع ہونے پر ائر لائن ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے کا جرمانہ مسافروں کو ادا کرے گی سپیشلائزڈ سیل کو مزید کیسے بہتر بنایا جائے پنجاب پولس کا ایک اور تجربہ قتل منشیات اور جینڈر سیل کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیئے گئے فوکل پرسن روزانہ کی بنیاد پر سپیشلائزڈ تفتیشی افسران سے رابطے کریں گے شہر میں اسموگ نے پھر سے بسیرہ کر لیا انڈیکس دو سو بتیس ہو گیا درجہ اہرارز زیادہ سے زیادہ چوبیس کم سے کم چودہ سینٹی گریٹ رہا ہوا میں نمی کا تناسو ستر فیصد ریکارڈ شہر میں آئندہ 48 گھنٹے تک بارش کا کوئی امکان نہیں محکمہ موسمیات چیرمن حوامی نفشت یونین مجید غوری کا ایمکیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار کے اعزاد میں عشائیہ ایمکیو ایم پاکستان نے وقت کا گلدستوں پھولوں کی پتیوں اور پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا فاروق ستار کہتے ہیں ام کے لیے مشترکہ جدوجہہد کی ضرورت ہے نمی انٹر سکول اور کالیج پنجاب گیمز کا آغاز رنگا رنگ افتتاہی تقریب میں کھلاریوں کا مارچ پاس مشل روشن کی گئی جبکہ ننی پریوں کی ایرو بکس پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیے سبائی وزیر کھیل رائت ایمور بھٹی اور لیپنین جینرل ریٹائیڈ آریف اسن کے خصوصی شرکت اور پاکستان ویمن ہاکی چیمپینشپ واپڈا نے فائنل مارکہ چار سفر سے جیت لیا پنجاب کلرز کو شکست واپڈا مسلسل چاوٹی بار چیمپین بن گیا پنجاب کی دوسری جبکہ آرمی کی تیسری پوزیشن